وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصہ کے طرف اور اس حصہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر جو باز یہ طرح آزاد اٹھائے جاتے ہیں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست موجود ہیں آمیر حق صاحب ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آمیر صاحب والیکم السلام کیسے ہیں پنسار یحیہ صاحب اور دیگر بھائی سب ٹھیک ہیں جی الحمدللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا کہا ہے پنسار یحیہ صاحب اچھا جزاک اللہ جی چلیں آگے چلیں میں مادرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے کیونکہ پنسار بھی ایک پیش ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ آگے چلیں میں نے ایسا میں ناظرین کو بھی کچھ دوانا تھا وہ میں نے کر دیا الحمدللہ جی فرمائیں بڑی شاندار گفتگو چل رہی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ہمیشہ سے جب بھی میں آپ کو جتنا بھی میں نے بڑا کم آپ کو پڑا سنا ہے مگر سنا ہے آپ بڑی اچھی اور بڑی دیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں سامین کو آپ کے سامنے یہ چیز اس کا اطراف کرنا اور جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا اطراف کرنا چاہیے تو یہ بڑی اچھی آپ کی بات ہے اچھا میرے آپ نے قرآن کی جو خدمات ہیں چونکہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے اور بڑی شاندار آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے تراجم کرائے گئے ہیں اور قرآن کی تعلیم ہے وہ کس طریقے سے غیر مسلم ہے خصوصا وہاں جہاں بد مذہبی بد دینی بڑی طریقے سے پہر رہی ہے وہاں اسلام کا پیغام یہ لوگ پنچا رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے کچھ سوالات ہیں یہ جو آپ نے کہا نا اس پر میں ایک حوالہ بھی چاہوں گا میں گوشت گزار کر دوں یہ ریویو آف ریلیجنز میں جو کہ چھپتا ہوتا تھا سالہ میرے اگر مجھ سے آپ کہیں گے تو میں اس کو نکال بھی لوں گا کیونکہ میں ابھی سن رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیا تو مجھے وہ روٹیفیشن آیا تو میں آ گیا اچھا اس میں شمارہ نمبر چار جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس میں ایک عبارت ہے جس میں جو مرزا صاحب ہیں وہ اعتراض کا ایک جواب دے رہے ہیں اب یہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے میں اس کانٹیکس میں پیش کرنے لکھوں وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ابھی موجود ہے اور اگر موجود ہے تو کسی دوسرے کی آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر وقت آئے گا کہ قرآن جو ہے نا وہ اٹھ جائے گا جی حرف رہ جائیں گے الفاظ رہ جائیں گے مگر قرآن اٹھ جائے گا جی تو وہ اب اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے الفاظ ان کے ایکزیکٹ یاد آ جائیں جی ان کا فرمانہ یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اٹھ گیا ہے تو یہ اس آجز کی بابت یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر وہ زلی اور بروزی انداز میں قادیان میں دوبارہ نازل کیا جائے گا اور وہ ان پر یعنی مجھ پر علام قادیانی صاحب پر وہ دوبارہ نازل ہوا تھا تاکہ اس کو دوبارہ اسی پیغام کو اسی طریقے سے زندہ کیا جا سکے اب میں سامین و ناظرین کو یہ چیز بتانا چاہتا تھا کہ اتنی خدمت میرے خیال سے اور کوئی دوسرا مبلغ یا مسلح نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن کے دوبارہ نزول جو ہے نا وہ کروایا جائے اور دوبارہ مثلا آپ حافظ کی بات کر رہے تھے دیکھیں جی قرآن کا دوبارہ نزول ہوا ہے حفظ تو بڑی سانگیہ اسکیت رکھتی ہے قرآن کا دوبارہ نزول قادیان میں ہوا ہے اور رسپورہ کا پورا غلام قادیانی صاحب پر ہوا ہے اس پر میں آپ کی رہا ہے لینہ چاہوں گا دوسری بات جو میرے محترم میں ذرا اس کے اوپر ایک ایک میں کر کے کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہو گیا بات یہ ہے کہ آپ نے حوالہ پیچ کیا ہے حوالہ وہ میرا لگ رہا ہے کہ آیا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ زبان نہیں پڑھ رہے ہیں میں نے میں اس کو نکال لیتا ہوں اصلاح میں باہر ہوں نا ساتھ مجھے میں سن رہا تھا آپ کی بات تو میرے ذہن میں آیا میں نکال لیتا ہوں میرے بھائی میں صرف آپ کو یاد کر آ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہوتے ہیں مکتبہ بھی ساتھ لے کے ہو ٹھیک ہے میں نکال مکتبہ نکال لوں پھر مجھے موقع دیں گے اگر آپ کو مکتبہ دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے میری بات سنیں پنساری آہیہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک ہے ڈیبیٹ اور ایک ہے جو میں سامنین ہوں نا میں ایک ویور ہوں آپ کا میں آیا ہوں میں مسکین صاحب آپ نے آپ نے سرے سوال کر دیا چلے ٹھیک ہے جی جی میں نے سوال دیا ہے آپ کا سوال نوٹ ہو گیا سمجھ گیا میں جب آؤں گا نا ڈیبیٹ کے لیے ڈیبیٹ کے لیے آؤں گا میں چھاپا نمبر سکین نمبر سب کو لے کے آؤں گا ابھی بھی نکال سکتا ہوں مسئلہ نہیں برحال آپ جواب دیجئے بہت شکریہ چلیں چزاک اللہ اچھا ہم چلتے ہیں جناب اپنے میں خود بھی جواب دے سکتا ہوں لیکن باقی بھی ماری ساتھ ماشاءاللہ اتنے دوست موجود ہیں آزم سیفی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی والسلام ورحمت اللہ اچھا یہ جو سوال کیا ہے آمیر بھائی آمیر بھائی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ قرآن اٹھ جائے گا جی 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 تو آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کریم اٹھ جائے گا ایسا حدیث میں آیا ہوا ہے مجھے مجھے ہاں میں سمجھ گئے آپ کی بات مجھے نہیں یہ پتا یہ اٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا یہ میں نے مرزا صاحب جو ہے غلامت صاحب انہوں نے یہ لکھا ہے ایک اتراز انہوں نے لکھا ہے انہوں نے تو حدیث کے حوالے سے لکھا ہے اول میں یہ نہیں وہ حوالہ نہیں دیا حوالہ نہیں دیا حوالہ دیتا تو میں چیک کر لیتا نہیں سنیتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے حدیث میں ایسا نہیں پڑھا جی جی میں نے نہیں پڑھا اچھا ٹھیک تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں جس کا مقہوم یہاں پر درد کیا گیا ہے اور اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا حوالہ نہیں ہے یہ ریویو آف ریلیجس کا حوالہ ہے جو مرزا بشیر احمی صاحب نے پکھا ہے میں وہ عبارت پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس میں دو چار باتیں آپ نے خود سے ایڈ کر دی کیونکہ شاید عبارت نہیں تھی آپ کے سامنے اس وجہ سے لیکن وہ ایڈ بھی آپ نے ایسی کی جس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اس عبارت سے ان الفاظ کا کہ زلی بروزی طور پر قرآن کریم کا نزول ہوگا یہ الفاظ ہی نہیں ہے وہاں پر بہرحال میں عبارت پڑھ دیتا ہوں عبارت وہ اس طرح سے ہے ریویو آف ریلیجس کے نمبر تین کی ہے وہ صفحہ نمبر ایک سپندرہ ہے کہ اسی طرح ہے کہ دبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہ گوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ان کے درمیان سے قرآن اٹھ جائے گا اور ایمان سریعہ ستارے پر چلا جائے گا یہ دیکھیں دو تین حدیثوں کا مفہوم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے تب ایک شخص کو خدا کھڑا کرے گا جو گمشدہ قرآن کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور امت محمد کو پھر شریعت اسلام پر قائم کرے گا پس اب معاملہ صاف ہے چونکہ قرآن کو کسی نبی کے ذریعے بیرونی دلائل کی ضرورت نہیں اس لئے جب تک وہ دنیا میں موجود رہا کوئی نبی مقوس نہ کیا گیا لیکن جب قرآن حسب پیشگوئی مخبر سادق دنیا سے مقبود ہو گیا تب ضرورت پیش آئی کہ ایک نبی کو بھیج کر اس پر دوبارہ قرآن کریم اتارا جاوے یہ وہ عبارت ہے جس کے اوپر آپ نے اعتراض کیا ہے یہ بس عبارت نہیں تھی مگر آپ مکمل کر لیجئے یہ عبارت نہیں تھی میں عبارت نکال لیتا ہوں آپ اس پر جواب دیجئے معذرت کا تقلہ میں اچھا کہ آپ عبارت ہی نکال لیتا اگر یہ عبارت نہیں جی جی آپ وضاحت کیجئے آپ وضاحت کیجئے میں نے تو وضاحت ہی اس پر کرنی ہے نہیں سوال کی اساس یہی ہے قرآن کر لیا جائے گا بات مطلب یہی ہے آپ کہہ رہے ہیں عبارت یہ نہیں ہے چلے کوئی بات آپ عبارت نہیں دیکھیں ایک چیز کو مختلف مقامات کے اوپر مفصل اور مجمل انداز میں بیان کیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے جس کو تقلال ہوں آپ کی جی جی بہت شکریہ تو وہ آپ اس پر اس اساس پر مسئلہ میرا میرا سوال کی اساس سمجھ لیں میں عبارت نکال لے تو سوال کی اساس آدم بھائی گیا ہے اساس یہ ہے کہ قرآن جو میں نے بیان کی جی 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 اضمن صاحب صاحب اینکا یہ ہی ہے جو آپ سمجھے ہیں عبارت تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا عبارت چاہے کچھ بھی ہو سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ جو لکھا ہے حضرت مرزا صاحب نے کہ وہ اٹھ جائے گا تو ان کو یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی جیب و غریب بات ہے قرآن پاک کیسے اٹھ سکتا ہے یہ درستہ ان کا سوال ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں معذرت معذرت سوال میرا ہے مجھے محقہ دیجی سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں مجھے یہ اطراز نہیں ہے قرآن اٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا مجھے یہ ہے کہ قرآن کے اٹھ جانے سے اور قرآن کے دوبارہ نزول ہونے سے یہ ورڈ یہ جو دعویٰ ہے کہ قرآن اٹھ جائے گا اور اس کا دوبارہ ظلی بروزی میں عبارت پڑھ دے میرے سامنے اچھا یہ ریویو آف ریلیجنز ہے نمبر چار شمارہ اس کا ہے اور صفحہ 173 اچھا یہ میں عبارت کا پورا پیرا پڑھتا ہوں تاکہ وہ پورا ایک سیاک میں فٹا آ جائے ایک میں پورا اوپر سے صفحہ صاحب شریعت نبی جن کا قرآن میں ذکر ہے دو ہی ہیں حضرت موسیٰ نبی کریم ان کے صفحہ جتنے نبی ہیں وہ سب غیر شریع ہیں اب آگے میں چلتا ہوں کیونکہ یہ پورا ایک پیچ اپ مضبون چل رہے ہیں اور پھر یہ غلطی اللہ تعالی سے سرزد ہوئی یہ کانٹیکس میں جا رہا ہے جس نے ایک ایسے شخص کی خاطر جس پر ایمان لانا ضروری نہیں دنیا کے ضابطوں دنیا کے ضاغوں سے بھر دیا مجھے تاجب پر تاجب ہے متاجب پر تاجب آتا ہے کہ نبی کریم تو یہ فرما دیں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان سے قرآن اٹھ جائے گا اور لوگ قرآن کو پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لیکن ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کا ماننا ضروری کیسے ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لئے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبوس کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ محترم ہم نے آپ کی یہ وہی بارت ہے جو خاکتار دکھلا رہا تھا آپ نے یہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ مرزا صاحب نے یہ بیان کیا ہے تو مرزا صاحب سے آپ کی کیا مراد ہے جی محترم آمر صاحب مجھے میں نے آپ کے سامنے میری بات سنیں مرزا صاحب سے مراد کا سوال ہی نہیں میرا سوال یہ ہے یہ جو بارت آپ نے وہ کھلی ہے آپ نے جو بارت جو میں پڑھا ہوں وہ کھلی ہے وہ ہی الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں مگر وہ جو آزم بھائی تھے آزم بھائی تھے وہ دوسرے نے کہا مجھے اس سے اتراز نہیں ابارت سے اتراز نہیں میں بچہ نہیں ابارت سے اتراز نہیں اتراز اس چیز کا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ نزول ہے یہ اسی طرح نزول ہے جس طریقے سے غلامت قادیانی صاحب کی نبوت تھی بروزی زلی ویسا ہی نزول ہے یعنی یہ قرآن کا نزول سانی مانا جائے اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ آمر بھائی میں آپ کی طرف بھی آؤں گا آزم صحیفی بھائی آمر صاحب میں نے آپ سے صرف یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ کے سوال جو اپنے شروع میں کیا تھا اس سے یہ تاثر پڑا ہے کہ آپ نے گویا یہ کہا ہے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بارت ہے کیا یہ نہیں نہیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے میں نے یہ غلط فہمی ہوئی ہے مجھے موقع دیجئے مجھے موقع دیجئے میرا مقصد بابت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ عبارت آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ عبارت ان کی ہے مجھے نہیں پتا مجھے جا پتا مجھے تو یہ پتہ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جاہل بند ہوں اچھا جزاک اللہ میں نے عوام کو یہی ثابت کرنا تھا الحمدللہ چلے بہت بشکریہ اچھا بات یہ ہے آپ کا ثابت کیا کرنا تھا نہیں ثابت کیا کرنا تھا آپ نے عوام خود ہی دیکھ لیں گے میرے بھائی مجھے جواب نہیں آپ مہمان بن کر آئے ہیں ہم عزت کرتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے ہم نے مبشر حسین صاحب کی طرح آپ کو جو ہے نا وہ بلوک کر کے نکال نہیں دیا ہے پروگرام سے لیکن دیکھیں بڑی کتنی تاجب کی بات ہے کہ آپ ایک سوال سنے آپ ایک سوال لے کر آئے ہیں جو کہ بطور اعتراض کے ہے آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ لکھا کس میں ہے میں نے اعتراض نہیں کیا میں نے اعتراض نہیں کیا میں نے اعتراض نہیں کیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ اس کی حقیقت یہی ہے اگر آپ وہ حدیث پڑھ لیتے نا تو یہ آپ کو اٹھ جانے پر تو یا بیٹھ جانے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نزول پر آپ کو مسئلہ ہے بہرحال دیکھیں جب اٹھ جانے کا ذکر ہے حدیث میں تو ظاہر سے بات ہے کہ نزول بھی ہونا ہی ہے اس کا کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اب بات یہ ہے کہ اس کا نزول کس طرح سے ہوگا وہ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کو پتا چل جائے گا میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں مشکا شریف کی حدیث ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدے ہی لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اس کا نام باقی رہ جائے گا اور نہیں باقی رہے گا قرآن میں مگر اس کے نقوش یعنی نقوش باقی رہیں گے تو اب اٹھے گا کیا علم و عرفان اٹھے گا ٹھیک ہے جی وہ جو مطالب ہیں اس کے وہ لوگوں کو سمجھتے نہیں آئیں گے نقوش تو باقی رہیں گے اب وہ علم کس طرح سے اٹھے گا اس کا بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیا ہے بہرات تو آگے فرماتے ہیں کہ قرآن میں مگر اس کے نقوش ان کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی لیکن پھل حقیقت وہ خراب ہوں گی ادایت سے ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بہتر ہوں گے انہی میں سے فتنی نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے جو بہکی میں درج ہے اسی کی تصدیق میں بخاری اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال لیں بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا گم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء حق دنیا میں موجود نہیں رہیں گے جو علم و معارف کی باتیں لوگوں کو سمجھا سکیں تو جو نزول ہوا ہے نا وہ ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں ہوا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا بلکہ قرآن کریم کے وہ جو علم و معارف ہیں وہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو سکھائے ہیں بتائے ہیں یہ ہے اس عبارت کا مطلب ٹھیک ہو گیا اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں اب میرا سوال ہے آمر بھائی ایک مرنٹ میں صرف آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور دوست کو نے بھی یہ اعتراض سنا ہو تو پیارے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ جو ریویو آف ریلیجنز ہے یہ صفحہ 173 کی عبارت آمر صاحب نے پڑھی تھی تو یہ جو اعتراض جو ہے یہ اس سے ایک صفحہ پہلے شروع ہوا تھا صفحہ 172 پر یہ تیرمہ اعتراض لکھ کے آپ نے یہ بیان کیا یہ حضرت مرزا بشیر احمد احمد صاحب نے یہ عبادت لکھی تھی وہ فرماتے ہیں کہ جب تمام یہ تیرمہ اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمام شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آسکتا جو قرآن میں کمی یا زیادتی کر سکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو ماننے کی کیا ضرورت ہے یہ میں اہستہ سے یہاں پہ کر دیتا ہوں تاکہ جس دوست نے پڑھنا ہے وہ رام سے پڑھ لے میں صرف یہ جو عبارت ہے یہ ناظرین کو دکھرانا چاہتا ہوں حضرت مزدہ بشیر احمد احمد صاحب نے یہاں پر واضح بات بتلا دی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں معمور اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ وہ ضرور کوئی نیا حکم جا کر سنائیں بلکہ ان کے مبعوس کرنے سے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمانوں کو تازہ کریں اور نشانات دکھا کر ان کے دلوں کو زندگی بخشیں اور کامل توحید کو دنیا میں قائم کریں اور بزشتہ معمورین کی تعلیم کو ان تمام باتوں سے پاک کر کے جو لوگوں نے بعد میں اس کے ساتھ ملاتی ہوں اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے یہ اتراز اس سے پہلے سنا ہوگا تو یہ جو عبارت ہے حضرت مرزا بشیر احمد احمد صاحب کی اگر آپ آئندہ مکمل طور پر پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب اسی عبارت میں مل جائے گا ہمارے ساتھ جی آمر بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہے جی جی ہے میری تین چار میری گزارشات ہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا موقع دیں کیونکہ آپ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں مجھے بھی تو موقع دیں آپ لوگوں سے فائدہ حاصل کروں ابھی تک تو ہم آپ کو دے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس کے لیے اگلا سوال بڑی زبردست وضاحت کی ہے اس پر میرا یہ سوال جو یہ ہے بلکل آپ نے یہ تیرمائی اعتراض تھا اور اس کا وہ ہائیڈنگ بھی آپ نے دکھا دی میں نے اس کو دیکھ لیا غور سے اس پر لکھا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مسلح آتا ہے جو کہ قرآن میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے یعنی ترامیم آسان لفظوں امنمنٹس نہیں کر سکتا اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کی جو وضاحت پیش کی گئی نا کہ ضروری نہیں ہے مثلا جو علت اس کی بیان کی گئی کہ اگر وہ ترامیم نہیں کر رہا مگر پھر بھی اس کی افادیت اور اہمیت پر قرار رہے اس کی وجہ اور علت سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تجدید کرے یا ترغیب اور ترہیب کا عمل کرے یہ معمور من اللہ کے علاوہ بھی جو اولیاء ہیں یا جو مسلحین ہیں جن کو آپ علماء علماء حقہ کہہ لیں علماء سوا کو سائٹ پکریں علماء حقہ وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے معمور من اللہ کی ضرورت جو ہے یا اس کی جو نیسیٹی ہے اس پر کس طرح طریقے کی علت ہو سکتی ہے ایک تو یہ میرا سوال ہے یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کے لیے معمور من اللہ ہونے کی شرط کہاں سے آگئی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علماء نے کہا ہے مسلم نے یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ترغیب اور ترہیب کا عمل کرے جس کو امر بالماروب انہی ان المنکر کہتے ہیں قرآن کی متدد آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا ہوں یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر خود اس چیز کا اقرار ہو گیا کہ معمور من اللہ کے اندر یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے کہ وہ ترامیم آ کے کرے گا کمی اور اضافہ کرے گا تو پھر معمور من اللہ ہی کیوں اصلاح ازمائش ہی کیوں آپ کا سمجھیں جی بلکل سمجھیں جی کوئی دوست ان کا ہماری عامر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کوئی دوست اگر ان کو جواب دینا چاہے تو جی بلکل ضرور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معمور من اللہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے مطلب اس سے یہاں ہم خاص مراد انبیاء لے کر چل رہے ہیں تو حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے کیونکہ اوپر آپ کا یہ سوال ہے یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ کام دوسرے لوگ بھی کر سکتے تھے یعنی علماء حق کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو کیوں لے جاتا ہے قرآن کریم میں اس کا خود جواب دیا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کو نبی بنائے اور کب نبی بنائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موت علیہ السلام سے پہلے بھی ایسے معمور دنیا میں آئے ہیں بنی اسرائیل میں دیکھئے آپ بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کے معمور آئے ہیں یہ سوال تو پھر وہاں بھی خڑا ہوتا ہے کہ جب کام تو انہوں نے بھی وحی کیا نا یا جس طرح سے اس امت کے علماء حق توحید کا کام پھیلا سکتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ آگے بھیج سکتے تھے تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ بھی کر سکتے تھے ایسا یا نہیں کر سکتے تھے وہ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں امیہ کو بھیجا یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے کس سے کیا کام لینا ہے کیا کام نہیں لینا ہے یہ آپ پر میرا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اب مجھے کس کو بھیجنا ہے جب اس نے ضرورت محسوس کی کہ ہاں اب اس دنیا میں حضرت موسیٰ کو آنا چاہیے تو اس نے حضرت موسیٰ کو بھیجا جب اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آنا چاہیے اس نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا جب اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب بنین و انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجا ٹھیک ہے جی چزاک اللہ ٹھیک ہو گیا میرا آپ کا کوئی اور سوال ہے اس کے بعد بڑی بڑی زبردست انہوں نے وضاحت کیا اور معقول بھی ہے مگر چند میرے بھی ایک سوالات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا روشن پڑھ جائے بڑی معقول وضاحت تھی یہ مجھے ماننا پڑے گا اور اچھی وضاحت اور یہ اسی طرح کی بات تھی میرے خیال سے آئے تو اچھا لگتا ہے اچھا دیکھیں دو سوال اس سوال کے جنم اس سوال سے جنم لے آپ کی وضاحت سے جنم لیتے ہیں پہلا یہ ہے کہ جو پہلے بھی حضرات مردہ غلامت قادیانی صاحب سے پہلے آئے ہیں جو کہ معمور من اللہ ہیں ان کے نام گرامی مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ جو معمور من اللہ ہوں اور اس سے ملتے جلتے یا اس نویت کے دعوی ہوں اور وہ احل السنہ میں یا مسلم امہ میں یا احمدیوں میں مستند اور متفقہ ماننے جاتے ہوں نمبر ایک تاکہ میرے پاس ایک مماثلت آ جائے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے یہ بات تو سننے میں اچھی لگتی ہے مگر یہ چیز جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو تشفی اور ان کی تشنگی کو بجھا نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چلتی ہے دعوے کے ساتھ مرکب ہوتی ہیں دلیلیں صرف دعویٰ کرنا اور کہنا میں اللہ کی جانب سے ہوں یہ چیزیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ان سے پہلے کسی نبی نے کی نہ ہی غلام حمد قادیانی صاحب نے کی ہوں گی میں دیکھے احتیاط میں کہہ رہا ہوں احتراماً نہ انہوں نے کی ہوں گی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ آئیں ہیں والاللہ نے ہی ان کو بھیجا ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اللہ نہیں بھیجا ہے تو وہ اپنی مختلف تحریروں کے اندر جو کہ میں آگے اگر آپ مجھے موقع دیں گے اگر بات لمبی نہ چلی میں پیش کر دوں گا جس میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتصاب انہوں نے خود کیا تھا یعنی مامور من اللہ کا جو اقتصاب ہے وہ باب صدیقی سے انہوں نے خود اس کو اختیار کیا اب اس کی تحریریں مختلف ست بچن میں ہے اور حقیقت الوحی کے اندر اس کی وضاحتیں ہیں ایک غلطی کا ازالہ میں اس کی وضاحتیں ہیں اور نبی میں اور مامور من اللہ میں یہ دو کٹیگریز ہو جائیں گے ایک ہے مستقل نبی اور رسول اور ایک ہے مامور من اللہ یہ اس میں فرق ہو جائے گا کیونکہ ہر مامور من اللہ شاید آپ کہیں نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا یعنی ہر مامور حالانکہ بات تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کانٹیکس میں نبی سے ہی ہو رہی ہے تو میں گنجل نہیں مچاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ سلیس سیدھے رکھوں تاکہ ناظرین ہمارے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے بیسانی ہو جائیں جو پہلے آئے ہیں ان کے اسمائے گرامی بتا دیجئے گا اور اللہ کی مرضی سے ہٹ کر یہ مجھے چیز ضرور بتائیے گا اور بھائی اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی دوست کو کہوں کہ آپ کا جواب دیں مجھے آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے مطابق جہاں تک مجھے بتا ہے آپ شاید اہل حدیث ہیں آپ کے مطابق کسی بھی قسم کا کوئی معمور مللہ امت محمدیہ میں عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے یا نہیں آیا کسی بھی نبی یا غیر نبی ٹھیک ٹھیک ہو گئے زبردست بڑا سٹیٹ کوسٹن ہے سٹیٹ جواب دوں گا سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں اہل حدیث اہل السنہ بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ میں ان تمام فرقوں کے اوپر لعنت بھیج کے کئی سال پہلے ان سے پناہ میں آ چکا ہوں میں صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہوں اور حق کی تلاش میں رہتا ہوں عزت کرتا ہوں عزت کا طالب ہوں نمبر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معمور من اللہ کوئی آئے گا تو اس کی دلیل جب تک وہ قرآن و سنہ سے نہیں دے گا میں اس کو معمور من اللہ نہیں مانتا یہ میری مجبوری ہے قرآن اور سنہ اس سے آگے نہیں وہ چاہیے کرامتیں کرے موجزات کرے پشید گونیاں کرے نہیں نہیں جزاکہ اللہ میرا سوال کا جواب میں نے کہا تھا آپ کے نزدیک کو آیا ہے یا نہیں میرے نزدیک میرے نزدیک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معمور من اللہ اگر نبی ہے یا غیر نبی میں نہیں مانتا کسی کو بھی جی 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 بات کلیر ہوگی پی کروں یا کسی کوئی دوست سے اسلام علیکم جی آزم صاحب صاحب جی میں تھوڑی گفتگو سنی ہے میں نے آپ دوستوں کی جی جی میرا خیال ہے آج کا موضوع تھا قرآن کریم اور موضوع تو چل رہا ہے لیکن دوست چونکہ مہمان ہے تو وہ مختلف سوال وہ کر رہا ہے ایک تو میں یہ جو دوست جو ہے امر حق صاحب انہوں نے شروع میں ایک بات کی اس کی میں وضاحت کرتا جلوں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں صرف سوال کر رہا ہوں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا تو یہ مناظرہ کا ایک اصول ہے بہت بڑے مناظر ہوئے ہیں دیوبندیوں کے جو آج زندہ علیاس گھومنسا سب سے بڑے مناظر ہیں ان کے استحاد تھے امین صفتر اکاروی ان کا نام تھا وہ بھی پہلے سنی تھے پھر وہ تحقیق کر کے دیوبندی ہوئے ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ اصل میں اسے مناظرہ کر رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے سوال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک سوال کرنے کا طریقہ وہ ہے جو ایک شاگیرد ایک استاذ سے کرتا ہے کہ جناب یہ قائد عظم نے کس سال میں جو ہے وہ وقالت کا امتحان پاس کیا یہ ایک سوال ہے اور اس نے کہا کہ اس نے اس سال میں کیا تو اس کی معلومات اس کو مل گئی تو اس نے وہ سوال چھوڑ دیا اور وہ اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گیا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جس کا جواب سننے کے بعد آپ اس پر جرہ بھی کرتے ہیں جس سوال کا جواب سن کر آپ جرہ کرتے ہیں وہ خالی سوال ایک شاگیرد کے طور پر نہیں ہوتا مناظرہ کہتے ہیں اس کو ہیں دو بندوں کا ایک موقف ہو ایک ہی بات کے مطلق دو بندوں کا اختلاف ہو اور وہ دونوں اس اختلاف میں سے کون دونوں میں سے حق پر ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کرے تو اسی کا نام مناظرہ ہے اور پتہ نہیں لوگ مناظرہ کا نام سے یا مناظرے کی بات کو کیوں ڈرتے ہیں یہ مناظرہ کوئی گالی نہیں ہے یہ کوئی گندہ کام نہیں ہے یہ بڑا اچھا کام ہے جتنے بھی امت کے اندر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ مسلمانوں نے علم یہ بنایا ہے یہ علم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی اس معاملے میں دیکھیں مناظرے کا میں نے پہلے بھی ارض کی ہے اس کو عوام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات انسانوں میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ اختلاف جو ہے اس امت کے لئے رحمت ہے وہ رحمت کب ہے جب اصولوں کے تحت کیا جائے اور عذاب کب ہے جب بے اصولی کے طور پر کیا جائے یا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو میار بنا کر وہ کام کیا جائے پھر وہی بات ہے کہ ایک چیز میں اختلاف ہو جائے دو بندوں میں اور اس اختلاف میں دونوں میں سے حق پر کون ہے دونوں اس نیت سے جب گفتگو کریں گے تو وہ ایک برا کام تو ہوئی نہیں سکتا حق کو تلاش کرنا برا کام کیسے ہو سکتا ہے اب دنیا میں ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے وہ شیر میں اکثر سناتا ہوں فلسفی جو ہے وہ بحث آپ سے کرے گا تو وہ یعنی کہ دہریہ سمجھ لیں یا جو اس طرح کا بندہ خدا اللہ کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ سوال غلط جگہ سے شروع کرے گا تو کسی نے شیر میں اس کی بات کو بیان کیا ہے کہ فلسفی کو وہ بحث کے اندر خدا ملتا نہیں پھر اس کی وجہ بتاتا ہے کہ دور کو سلجا رہا ہے اور سیرہ ملتا نہیں کہ جبھی آپ نے دور کے گنجل نکالے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیرہ اس کا ڈھونڈ کر اس سیرے سے اس کو شروع کیا جائے اور اس کو نکالتے رہے بے شک چھ گھنٹے لگ جائیں لیکن وہ آپ گنجل نکال سکتے ہیں لیکن اگر اس کو درمیان میں سے پکڑ کے کھینچ دیں گے وہ حصہ پھر ہو جاتا ہے تو یہ میرے دوست آمیر بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ مناظرہ کریں اور مناظرہ نہ گستوب کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ تسلی سے سننیں جب میں جی جی میں ابھی وضاحت مانگ نہیں رہا جب میں بری بات مقبل ہو جائے گی تو آپ ضرور وضاحت دیں تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ کبھی یہ مطلب کہ اپنی ذات کو چھپانے کی کوشش نہ کریں کہ میں سوال صرف کر رہا ہوں مطلب کہ میں نے تحقیق کرنا میرا مقصد نہیں ہے تو یہ تحقیق کی گرد سے کسی ایسی بات میں جس میں اختلاف ہو گفتگو کرنا اسی کا نام مزاز رہا ہے اس کا نام آپ جو مرضی رکھ دیں جس طرح غیرحمدیوں کے اندر نبوت کے سارے عصاف ایک انسان کے اندر مانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے یہ ولی ہے اس کی جو موجزہ ہے وہ کرامت ہے اس کی جو وحی ہے وہ الہام ہے حالانکہ ساری خصوصیت نبی والی اس میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن نبی اس کا نام نہیں رکھتے اور کہتے ہیں دیکھیں ہم تو ختم نبوت کو نہیں مانتے لیکن غلام عمد پرویز صاحب اور غامدی صاحب جیسے لوگ جو کہ تھوڑے مطلب ازاد خیال ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں یہ سو فیصد نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک بندے کو وحی ہوتی ہے وہ موجزے دکھاتا ہے خدا اللہ سے دیریکٹ علمہ حاصل کرتا ہے تو بہرحال یہ تو ہوگی تھوڑی وضاحت اس بارے میں کہ آپ صرف سوال کر رہے ہیں یا مناظرہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے دوسری بات انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسیح محمود علیہ السلام سے پہلے کون سے معمور آئے جن کو احمدی حجت مانتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام سے پہلے ہمارے میرے ذاتی علم کے مطابق کوئی معمور من اللہ ایسا نہیں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ مخبر سادت تھے جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مانتے ہوں گے انہوں نے ایک آنے والے کی خبر دی تھی اور اس کو مسیح کے نام سے انہوں نے یاد کیا تھا ہم کہتے ہیں مسیح محمود کیونکہ اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا اور ہمارا قیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ قیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آئے گا وہ قرآن کریم کے مطابق وہ فات پا چکے ہیں اس لئے جس آنے والے کی خبر دی گئی تھی وہ اسی امت میں سے ایک فرد پیدا ہونا تھا پتا کیسے چلنا تھا کہ وہ کب پیدا ہونا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات بتائے وہ حالات ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کے زمانہ میں پورے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا دعویٰ کے مطابق انہوں نے دلائل پیش کیے اور اگلا سوال بھی سی کے اندر ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو منمور من اللہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جاتا ہے تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک اکل نہ رکھنے والا بندہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ دعویٰ کو بغیر دلیل کے مان لیا جائے تو ہر دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ دلائل بھی پیش کیے اور انہی دلائل کو دیکھ کر ہی جو غیر احمدی یا غیر مسلم تھے وہ حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کو انہوں نے ماننا ہے اور آج تک ان کی ہی نسلیں ہیں جو آگے چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آج بھی حق کو پہچانتے ہیں وہ اس کو ان کو مان رہے ہیں دوسرا ایک چھوٹا سا کومنٹ میں کرنا چاہوں گا جو آمیر حق صاحب نے بات کی ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مبشر حسین بریلوی صاحب کے جو ہے لائیو اس میں بھی یہ مجھے نظر آتے ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ میں دیوبندی بہابی شیعہ بریلوی وغیرہ وغیرہ سب پر لانت بھیج کر اس فرقہ بندی پر لانت بھیج کر میں ان سے نکل چکا ہوں اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں چونکہ آپ سوال کر رہے ہیں نمبر ایک یہ کہ کیا آپ یا آپ کی طرح کے دو چار بندے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے علاوہ امت محمدیہ کے ایک عرب لوگ سب کے سب لانتی ہو چکے ہیں یعنی یہ لانتیوں کی امت بن چکی ہے دو چار بندے آپ جیسے جو خود ابھی حق کی تلاش میں ہیں لیکن ان فرقوں سے باہر نکل چکے ہیں وہی صرف اس لانت سے بچے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو حق کی تلاش کر رہے ہیں تو جب آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سارے لانتی ہیں تو جب مبشر حسین صاحب بریلوی جو ہیں ان کے آپ لائیو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ فرمایا کریں کہ مبشر حسین بریلوی صاحب آپ چونکہ بریلوی ہیں اور یہ بریلوی ہونا ہی ایک سب سے بڑی لانت ہے میں اس لانت سے باہر نکل آیا ہوں آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بریلویت کی لانت سے باہر نکلیں تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں باقی جو آپ کے سوال تھے اس کا میں نے جتنا مجھے سمجھ آئی ہے مختصرن میں نے جواب دے دیا ہے ابھی آپ یا کوئی اور دوست جس طرح محترم دکٹر یائیہ صاحب کہیں گے وہ ڈکٹر یائیہ صاحب ابھی بتائیں گے کہ ابھی کیسے چلنا ہے آپ کا تقاضی یہی ہے کہ مجھے وضاحت کا موقع دے دیا یائیہ صاحب آپ جیسے کہیں گے بتا دیسے امر بھائی میں نے صرف آپ سے یہی کہنا تھا انہوں نے دو سوالات آپ سے پوچھیں اگر آپ ان کا جواب دے دیں جزاک اللہ جی جی بالکل بالکل اور میں اگر یہاں آیا ہوں تو اس کا مطلب اچھا یہ میں پہلے میں کلیر کر دوں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ میں مناظرہ تو میں نے نہ کہا اور میں نے سوالوں جو آپ کیوں کہا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اصل میں بیٹھنا نہیں ہوتا بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اس لیے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک موقع مل گیا اچھا خیار دیکھیں سب سے پہلے یہ جو دو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے ہیں ایک تو یہ پوچھا نا وہ جو میں فرقہ وارد پہلے جو لانا ڈال چکا ہوں تو آپ دوسروں کیا سمجھتے ہیں اور مفتی محشد صاحب کے آپ بیٹھتے ہیں ادھر جا کے تو ان کو کیا کہتے ہیں یہ دو چیزیں پوچھیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو میں پہلے اڈریس کر دیکھیں میں نے جو جملہ بولا ہے اس کو دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں پہلے حدیث دیوبندی وہابی شیعہ سنی الغرض یہ جتنے فرقے پائی جاتے ہیں ان سب فرقوں پر میں فرقوں پر لانت ڈال کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں جو ان فرقوں کو مانتے ہیں وہ صریح غلطی کے اندر ہیں اور اس فرق اگر وہ فرقہ واریت سے انتشار بغض و فساد افتقار نفرت اور سوشل کرائیسز اور مورل کرائیسز پیدا کر رہے ہیں فتوے بازی کی بنیاد کے اوپر تو میں ان سے اپنے آپ کو بریت کرتا ہوں میں خود اس کا شکار رہا ہوں نمبر ایک ٹھیک تو یہ سمجھ دیں اچھا اب اس کے نتیجے میں میں ان پر شریح حکم کیا رکھتا ہوں آیا وہ مسلمان ہیں کافر ہیں یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اگر یہی فیصلہ میں کرنا شروع کر دوں تو مجھ میں اور ان میں فرق نہیں رہے نمبر ایک ٹھیک ہے تو یہ میرا موقع فاہ آگیا دوسرا یہ ہے کہ مفتی موشن رضا قادری صاحب کا جو آگیا اس حوالے سے میں کیا کروں دیکھیں جے جے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ہوں نا آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو کیا میں بریلوی یا میں سوری قادیانی یا احمدی یا مرضی ہی ہو گیا ہوں یا ختمین بہت کم انکر ہو گیا ہوں ایک پلیٹفارم ہے سوشل یا مجھے ادھر آنے کے میں کل کوئی عیسائی ہو جاؤں اگر جے جے عیسائی ہو جاؤں تو مجھے آپ نہیں یہاں بیٹھنے دیں گے یار میں ادھر بیٹھتا ہوں بسکس کرتا ہوں میرا اختلاف میں ختمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اب اس میں میرا یہ جرم ہے کہ میں وہاں نہ بیٹھوں یہاں بیٹھوں کیسے بچوں والی بات کرتے ہیں یار کس کی جگہ بیٹھ میں ان کی اندر بھی بیٹھ کر یہ کہہ چکا ہوں کل میری بات ہو رہی تھی کل میری وہاں بات ہو رہی تھی تو میں ان کے اندر بھی بیٹھ کے میں نے یہ چیز کہا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے میں سریس کے خلاف ہوں پوچھا انہوں نے بھی جیسے انہوں نے یا یا صاحب نے مجھ پر کہا ہے وہاں بھی لگتے ہیں یہ وہ میں نے کہا یہ غلط نہیں ہے میں بالکل ان چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں مسلمان ہوں اچھا چلیں اب یہ ختم ہونے کے بعد میں مائنڈ روشتہ صاحب سے ایک سوال کچھ چھوڑوں گا اور اس کے بعد میں اپنے وہ دیگر جو افضاحت ہیں انہوں نے منادرے وغیرہ کی کی ہیں پہلے نہیں کوئی آیا اور وہ کیا سارے معاملات کیے مجھے یہ بتانا ہے مائنڈ روشتہ صاحب نے کہ مرزا غلامت قادیانی صاحب کا کون سا فرقہ تھا اور وہ اپنے علاوہ دوسروں کیا سمجھتے تھے جو وہ سمجھتے تھے اچھا نمبر ایک اور جو ان کا فرقہ تھا وہ یہ اچھا یہ لکھ لیجئے ذرا میری بات مائنڈ روشتہ صاحب کو میں چاہوں گا اچھا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ منادرہ میں کر رہا ہوں یا کیا دیکھیں میری بات سنیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدنا میں زمانہ ہو چکی ہوتی ہیں آپ کی بات برکل ٹھیک ہے منادرہ میں مجادلہ میں مقالمہ میں مبحثہ میں کوئی آر نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مجادلے کرنا مقالمہ کرنا مبحثہ کرنا منادرے کرنا جن میں کسی کی حد تک کسی کی تحقیر مراد نہ ہو اور آپ دلائل پر موضوع پر بات کریں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی انکار نہیں ہے اب چونکہ منادرے کا اسلوب اس کا جو ایک سٹرچر ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ نیچے ایک دوسرے کو گراتے ہیں ہار جیت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے میں اس لب سے بھاگتا ہوں اور اس سے آج تک فائدہ نہیں ہوا یا یہ صاحب کرتے ہیں جری اللہ کرتا رہے ہیں منادرے آپ کرتے رہے ہیں یا کوئی فائد اس کا کوئی فیصلہ نکلا ہے مجھے بتاؤ یا سوائے ایک دوسرے کو چونہ لگانے کہ اور کچھ بھی نہیں نکلا اچھا میں آپ کے ساتھ رکھے لگاؤں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو جو مائنٹ صاحب نے مجھ سے پوچھی ہے کہ میں یہ جو سوال کے جواب میں سوال کی نویت ایسے ہے یا ویسے ہے یا میں کاؤنٹر قویشن کیوں کر رہا ہوں دیکھیں جب میں آپ ایک ایڈیالوجی پیش کر رہے ہیں اس ایڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ جو میدان آپ نے لگایا ہے یا تو شریح مجھے کہیں امرہ اکساپ گٹ آؤٹ شٹ اپ گٹ آؤٹ فروم ہیر مجھے سیدھا کہہ دیں دفعہ ہو جائے یہاں سے یہ سوالوں سے کیوں پوچھ رہے ہو یا تو سیدھا مجھے یہ کہیں یا پھر یہ ہے کہ میں جو سوال ہو جائے یا مثلا میں پیارنا پوچھ رہے ہیں وہاں ایتھے کو باڑا ہوئے گا نا مولوی انہیں گالا کٹنیا نے ساری فڈیس ٹیم تباہ کر کر رہ دی میں آگر آ کے شریح پدہ اچھے طریقے سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ مجھے اکسا رہے ہیں کہ تم مناظرہ کیوں نہیں کرتا یہ زیادتی ہے اچھا یہ کنگلوڈ کرنے کے بعد اب میں تو میں نے ایک سوال رکھ دیا اب انہوں نے ہی کہا ہے کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا مائنڈ بھائی نے کہ پہلے کوئی نہیں آیا ان کے نالج کے مطابق ویری ویلڈ ڈن میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں میری معلومات کے مطابق بھی پہلے کوئی نہیں آیا آزم صافی صاحب کو بھی کہیں یہ جو آئے تھا ماشاءاللہ انہوں نے میری بات کا جواب دیا تھا کہ جب اس دعوے کے مطابق امت مسلمہ میں پہلے کوئی نہیں آیا مامور من اللہ پہلے کوئی نہیں آیا تو اس کی مماثلت پر جو دعویٰ کیا گیا ہے یا جو ایک بات رکھی گئی ہے اور اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے یہ مامور من اللہ غلانت قادیانی صاحب ہی کیوں ہوئے اتنی صدیوں کے اندر اس کا جواب مجھے اللہ کی مردی نہیں مجھے اس کی علت چاہیے بہت شکریہ عزاک اللہ آزم صاحب صاحب آمیر بھائی دیکھیں جو میں نے جواب دیا تھا وہ کسی خاص شخصت کے تعلق سے نہیں تھا سوال بھی آپ کا کسی خاص شخصت کے تعلق سے نہیں تھا اور جواب بھی میرا کسی خاص شخصت کے تعلق سے نہیں تھا کہ آپ اس میں انبول کرنے لگے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو سوال تھا مامور من اللہ کے تعلق سے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ جو کام دوسرے علماء حق کر سکتے تھے آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالی نے مامور من اللہ کو بھیجا اب اس کا جواب میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت سے دیا اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی مرضی نہیں چاہیے تو جب آپ اللہ تعالی کی مرضی پر ہی راضی نہیں ہے تو ہمارے جواب پر کہاں سے راضی ہوں گے پھر تو آپ کا یہ کہنا کہ ایک بات سن لیں میں نے تسلی سے سنی ہے مجھے غلط سمجھ گیا نا محضرت کے ساتھ مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجئے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کانٹیکس میں اللہ کی مرضی نہیں مانتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کیوں نہ آیا اس کے بعد جو آیا میں نے اس کا جواب آپ کو دیا تھا میں کہتا ہوں کیا ضرورت نہیں یہ ضرورت اور نسائس میں نے اس کا جواب آپ کو یہ دیا تھا کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کو بھیجے اور کب بھیجے یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کے بعد ہی کیوں بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی کیوں بھیجا حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یائیہ اور حضرت زکریہ کو کیوں بھیجا ایسے تو ایک ہزار سوال کھڑے ہو سکتے ہیں بھئی یہ اس کی مرضی ہے وہ جانتا ہے میں جواب دے سکتا ہوں میں جواب دے سکتا ہوں پہلے بات پوری سننے میرا خیال ہے ان کی بات مکمل ہو لے دیئے انہوں نے مجھ سے پوچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو کیجئے میں مائک میوٹ کر لے میں نے آپ سے جاز مانگیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں وگرنا میں خموش ہو جاتا ہوں آپ دیجئے جی آپ اپنے وقت پر آپ اس کا جواب دے دیتا کیونکہ مجھے خاموشے سے بات کو سننے کی عادت ہے تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کب بھیجے اور کس کو بھیجے زمانہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ زمانے کے اندر جیسے جیسے بگاڑ پیدا ہوتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہاں معمور سے جو مراد ہے وہ نبی کے تعلق سے ہے اور تلیم میر بھائی نے جو نفی کی ہے نا وہ نبی کی ہی نفی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے درمیان میں کوئی معمور من اللہ نہیں آیا یعنی کوئی نبی نہیں آیا وہ دوسرے معمورین کی ممانیت نہیں کی ہے انہوں نے جن کو ہم مجددین کہتے ہیں تو بہرحال حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی کہ جب علماء حق وہ کام کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نبی کو کیوں بھیجا تو اس کے جواب میں نے آپ کو یہ بات دیکھتی کہ سابق امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے جو کام لیا کیا وہ اس زمانے کے علماء حق نہیں کر سکتے تھے وہ بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا کام دے کر بھیجنا ہے اور کب بھیجنا ہے اس کی تیعون آپ اور ہم نہیں کریں گے کہ نہیں یہ کام تو فلا کر سکتا تھا تو فلاں کو کیوں بھیجا اور جب وہ کر سکتا تھا تو اس کو کیوں بھیجا ٹھیک ہے نا تو یہ میرا جواب تھا جی اب آپ بولیو جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آہ بڑا زبردست آپ نے آمر بھائی صرف ایک رمائن کراتے ہیں دوستوں کو ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں سات مینہ رہتے ہیں اوہو اوہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا آمر بھائی مجھے مفتی نوٹیفکیشن بھی آگیا ہے آپ نے ایک سوال کیا تھا ابھی چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور جیرہ جو ہے سوال در جواب در سوال یہ تو قیامت تک چل سکتا ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ نے مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اس کا مقصر جواب میں دے دوں تاکہ وقت تو پھر دس منٹ رہ گئے ہیں تو کراس کوئسچننگ جو ہے وہ پھر چونکہ دوسرے دوست مبارک مختصر دیجئے گا مختصر دیجئے گا تاکہ آزم بھائی نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا میں اس کا بھی بتا دوں جی جی بالکل آپ آخر پہ وقت آپ لے کہ پھر اس کے بعد ڈاکٹ صاحب لے لیں گے کیونکہ مبارک صاحب اور جریولہ بھائی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں کافی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو بھی موقع دیتے ہیں آپ نے میں نے جو سوال کیا تھا مجھ سے کہ ایک تو آپ نے کہا جی منادرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسرا آپ نے کہا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے مناظرہ کرو مجادلہ کرو تو یہ آپ اب خود ہی گوھر کر لیں کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ کرو یہ بھی آپ نے کہا ہے اور دوسری طرف آپ نے ہی کہا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو اس کا مجھے بزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی اگر گوھر کر لیں تو اس کا پتا چال جگا پھر آپ نے کہا جی میں شرافت سے بیٹا ہوں کوئی مولوی آئے گا تو گالیاں دے گا تو مجھے کیوں آپ مناظرے پہ مجبور کر رہے ہیں یہ آپ نے گالیوں کا نام مناظرہ رکھا ہے میں شروع میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ گالیاں مناظرہ نہیں ہوتی مناظرے کی تعریف ہے مناظرے کی جو سب سے مشہور کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک موضوع کے متعلق ایک مسئلہ کے متعلق دو بندوں کا اختلاف ہو جائے اور اس میں سے وہ دونوں اچھی نیت سے حق کی تلاش کی نیت سے کہ ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے جن اصولوں کے تحت گفتگو کرے گا ان اصولوں کا نام ہے علم مناظرہ تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے گالیاں دینا جو ہے وہ تو اصول مناظرہ سے ویسے ہی باہر ہے تو گالیاں دینا تو گالیاں دینا ہے اس کا نام تو مناظرہ ننہ رکھیں کہ جناب مجھے آپ گالیاں دینے پہ مجبور نہ کریں ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے مجھے سوال کیا برحال آپ نے وہ تھوڑا اس پر کومنٹ کیا کہ جی مبشر حسین بریلوی صاحب کے پاس میں بیٹھتا ہوں تو میں کوئی وہاں کوئی بریلوی تو نہیں ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ چونکہ وہاں بیٹھتے ہیں اس لیے آپ بریلوی ہیں مجھے پتا ہے کہ مبشر حسین بریلوی صاحب کے ساتھ دیوبندی بھی بیٹھتے ہیں وہاں بھی بیٹھتے ہیں توال یہ تھا کہ آپ ہم دیکھیں نا تبلیغ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم حق پر ہیں اور ہماری طرف آؤ آپ چونکہ جس چیز کو بھی آپ مانتے ہیں آپ ساری ایک ڈیڑھ عرب لوگوں کو لانتی مانتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنے جیسے چار پانچ بندوں کو آپ درست مانتے ہیں جو بھی آپ عقیدہ رکھتے ہیں آپ جب مبشر حسین بریلوی صاحب کی لائیو سٹریم میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو اپنے عقیدے کی طرف بلایا کریں میں نے یہ ارض کیا تھا کہ آپ اس کو کہا کریں کہ آپ بریلویت کو مانتے ہیں یہ فرقہ بندی تو لانت ہے آپ اس لانت سے نکل کر میرے ساتھ ملیں میری بیعت کر لیں میں درست سمجھ گیا ہوں اسلام کو یہ دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی اہلِ قرآن یہ سارے کے سارے غلط سمجھے ہیں اور یہ سب لانتی ہیں میں ٹھیک سمجھا ہوں اپنی طرف ان کو دعوت دیں لائیو پروگرام کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریلوی ہو جائے اچھا برحال امید ہے کہ جو مخصر ایک دو سوال آپ نے کیے تھے ان کی میں نے وضاحت کر دی ہے اور تو کوئی ہاں آپ نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کا کون سا فرقہ تھا تو جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کوئی فرقے نہیں ہوتے اگر آپ کہتے ہیں کہ نئی نبیوں کا بھی کوئی نہ کوئی فرقہ ہوتا ہے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ بتا دیں میں آپ کو حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کا فرقہ بتا دوں گا تو میرا خیال ہے کہ ابھی کافی ہے چونکہ ایک جی جی بہت شکریہ چھبیس چھبیس نٹ ہو گئے ہیں ابھی محترم ڈاکٹر یایہ صاحب بتا دیں کہ آگے کیسے چاہتے ہیں مجھے موقع دیجئے یایہ صاحب مجھے دو تین دو تین بات ہیں میں پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت سب کا دیکھیں سب سے پہلے میں یہ مینڈ بھائی کی بات کر دوں تاکہ ویرازم صافی بھائی نے کچھ تھوڑے سے انٹلیکشوال قسم کی باتیں کی ہیں اس پر یہ تو ذاتی نویت کے سوال آتی ان کو میں پہلے کر دوں انہوں نے کہا کہ دعوت دیں ان کے چینل پر جا کر کہ وہی وہ چھوڑے ان چیزوں کو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے مگر جو اسلوب ہوتا ہے کسی مجلس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں جب آیا ہوں تو میں موضوع کے مطابق سوالات رکھوں بجائے اس کے کہ میں اپنی تبلیغیں شروع کر دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے پڑے لکھے ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں ان کو بھی پتا ہے وہ تبی اگر وہ سمجھتے ہیں تو تبی وہابیوں کو شیعوں کو سنیوں کو ایک جگہ لے کر بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد کے ساتھ کام چاہے وہ ختم نبوت میں ہیں یا رد قادیانیت پر متفق ہوئے ہوئے ہیں مگر وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اس مشن کے اوپر ہم لوگ کٹھے ہیں اچھا اب میں وہاں جب موضوع رکھا ہے میار نبوت میں جا کے شروع کر دوں تو اٹھے بریلویاں نے لے ہے تو اٹھے شیعوں نے لے ہے وہ انہوں کہا اس کی وجہ ہے پاگل لگوں گا یہ جب موضوع آئے گا ٹاپک پہ میں آپ کو دعوت دوں گا میرے سے زیادہ بڑھ کر کبھی کوئی چیز کے پر بولے گا نہیں یہ فرقہ واریت کے رات میں میں نے جوتیاں کھائی ہوئی ہیں سر میں نے کتے میرے اوپر کتے چھوڑے گئے ہیں یہ میں آپ کو یہ لائیو میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر کتے چھوڑے گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ فرقہ واریت کے خلاف بولنے پر میں آپ اس لئے میں اچھا چلیں آگے چلتے ہیں میں اپنی ذاتی لائف نہیں کروں گا مجھے پتا ہے میں نے کھجل ہوا ہوں اچھا تو موضوع کے مطابق یہ اسلوب ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو بڑی خوبصورت بات کی مائنڈ روز سے ساتھ نبی کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا بلکہ نبی فرقوں کو ختم کرنے ہی آتا ہے اور ان تمام بدتوں کو جڑ سے اکھاڑنے اور متفق کرنے آتا ہے ایسا ہی ہے نا بڑی زبردست بات کی مائنڈ بھائی بڑی زبردست اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے میں چاہے مرزا صاحب کو نہیں مانتا میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا میں عیسیٰ کو مانتا ہوں میں عیسیٰ کو نہیں مانتا میں موسیٰ کو مالغرز جتنے انبیاء کو کوئی کسی جیگہ پر مانتا ہے ہر کسی نے فرقوں کی نفی کی ہے اور اتحاد کی دعوت دی ہے ان کے ماننے والوں کو بھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ یسوہ حسنہ تک کہتا ہے یا جو مرزا قدیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کو تصدیق مانتے ہی ہیں تو وہ فرقہ وارد کے خلاف ہوں گے بلکل آپ نے ٹھیک جواب دیا میں نے اسی لئے آپ سے شیف کا پوچھا اچھا اب آجاتے ہیں آزم صافی کیونکہ ٹائم بلکل کم رہ گیا آزم صافی صاحب کی طرف آتے ہیں آزم صافی صاحب بڑی زبزد آپ نے باتیں کی آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ یہ سوال پھر ایک انفینیٹ پسنس جو ہیں اس کی ایک چین کھڑی کر دے گا کہ اگر مرزا قدیانی صاحب کو کیوں بیجا ان سے پہلے کیوں نہ بیجا پھر محمد کو بیجا تو عیسیٰ کے بعد کیوں بیجا عیسیٰ کے بعد بیجا تو موسیٰ کے بعد کیوں بیجا یہ سارا سوال آئے گا دیکھیں میرا بلکہ خود مرزا قدیانی صاحب کا بھی اسی جو یہ ساری وضاحت انہوں نے پیش کی ہے ریویو آف ریلیجنز میں جو تیرہاں اعتراض تھا اس کے جواب کے اندر سفاہ ایک سو چودہ غلبن بنتا ہے میں نے تو اس کو ہٹا دیا سامنے سے کیونکہ میں اپنے ساتھ کام کر رہا تھا اچھا اس میں یہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی معمور من اللہ کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھا نا ہنجی اب یہ جب ضرورت کیوں پیش آئی اس کا مطلب ہے کہ ایک علت ہوتی ہے معمور من اللہ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا اللہ کی مردی کہیں گے تو یہ بات آپ مان لیں گے میں مان لوں گا دوسرا بندہ نہیں نہ مانے گا اس علت کو سامنے پرومینٹ کرنا وہ علت کیا دی مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو توراد کے حکامات ان کی درجیاں بکھیر دی گئی تھی تو ایک معقول اور معتدل عقل اس سیس کا جو ہے نا وہ اظہار کرتی تھی یا التجا کرتی تھی یا تمنا کرتی تھی کہ ایسا مسلح آئے یہ سمجھ لے درہا میں بڑی ایک بیلنسٹ بات کرنے لگوں اس علت کرتے ہیں تو انہوں نے تقاضی کیا عقل تقاضی کرتی معاشرہ تقاضی کرتا تھا بازوبان حال کہ کوئی آئے کوئی عیسیٰ ہوا کرے کوئی ہمارے درد کی دوا کرے کوئی جو غالب کہتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آئے ایسا جو ہمیں اٹھائے اچھا تو آئے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا جو حال انہوں نے کیا اور جو ان کی کتابوں کا کیا اس کے بعد بدرجہ اولہ اتم ذورت پڑھتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی آنے کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام آئے اب یہ علت اگر غلام حمد قادیانی صاحب کے اوپر لگائیں گے نا تو غلام حمد قادیانی صاحب نے اپنی مختلف تحرینوں کے اندر اس علت کو ایک لمبے درجے پر محیط سمجھا ہے کہ جن بدتوں کو وہ کہتے ہیں آج سے پہلے تمام لوگوں کے اوپر مخفی رکھا گیا تھا جن میں اسے بنیادیہ کیتا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا جو کہ مخفی رکھی گئی تھی ان سے پہلوں کے اوپر یہ مختلف کتابہ محمد البشرہ میں کہا اور دیگر محمد البشرہ میں تو یہ کہا میرا میری قوم کے ساتھ محل نزا یہ ہے فقط نزا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ مسیح ہوں جو عیسیٰ بن مریم صرف یہ نزا ہے میں اگر یہ کہہ دونا نیا نبی ہوں تو یہ چھٹ جائیں گے مجھ سے اچھا اب مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو علت انہوں نے پیش کیا وہ علت غلامت قادیانی صاحب سے پہلے ہزار بارہ سو سال پہلے موجود رہی ہے اس علت کو اتنی دیر تک گوارہ کیا اور اتنے لوگوں کو اس گمراہی میں رکھا جو مسیح مہود کی وفات کے قائل نہیں تھے ان کی حیات کے قائل تھے یہ میں آپ سے سوال یہ آپ کی اس وضاحت کے پر میرا سوال ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس ٹائم پہ آئے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اور کیا وجوہات تھی اس میں مامور اچھا پھر آپ نے کہا مائنڈ روستر بھائی نے جس تناظر میں کہا میں دوسرے پوائنٹ کے طرح آئے بڑی زبردست گفتگو چال رہی ہے مگر مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بات کی کہ مائنڈ روستر بھائی نے مامور من اللہ ان کانٹیکس ان ریلیٹیو ٹو پروفیٹ ہڈ کہا ہے ریفارمر یا ایک مسلح کے طور پر نہیں کہا یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا مامور من اللہ ہاں مسلحین آئے ہیں یہاں جو محلے نظام مسئلہ ہے وہ مامور من اللہ نبی کا ہی ہے وہ مسلح کا نہیں ہے تو میں نے جب مامور من اللہ کہا ہے وہ یقیناً نبوت کے ہی کانٹیکسٹ کے اندر کہا ہے تو یہ ایک پوائنٹ میرا سامنے پر رہا جائے گی مانڈ روستر بھائی نے جو کہا تھا مناظرے کے والے سے مناظرے کے والے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ایک سوال بڑا جاندار انہوں نے اٹھایا ہے کہ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں جس میں یہ تحریز ڈلائی جا رہی ہے ایجیٹیٹ کیا جا پروک کیا جا رہا ہے کہ آپ مناظرہ کریں اور اس سے علم پھیلتا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی ہمارے چلے میں آپ کو نا آپ کو شگر کوٹڈ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مانڈ روستر مانڈ روستر بھائی کدھی مولویانو لڑ دے ویکھیا جے ایڈے بریلوی دیوبندی آپ بھی آپس سے لڑ دینے ایدہ نام مناظرہ رکھ دینے کتیاں طرح لڑ دینے کتیاں طرح لڑ دینے کے نہیں اس کا کوئی انکار کو مسلمان یا احمدی غیر احمدی کر سکتا ہے نہیں لڑتے ہیں ایسے یہ مناظرہ ہوتا ہے یہ مناظرہ ہے اسی مناظرے کا اسلام نے کہا تھا میں اس کا اطراز کرتا ہوں اس پہ آپ بھی متفق ہیں میں بھی متفق ہیں اتنی سی بات بہت شکریہ جنہاں تزاک اللہ آمر صاحب بہت بہت شکریہ آمر بھائی میں اس سے پہلے کہ کسی دوست کو ہلکا سا ہم زیادہ اس سے زیادہ اب گفتبو کو نہیں چلائیں گے میں صرف آمر بھائی کو ایک بات یاد دلوانا چاہتا ہوں انہوں نے ابھی یہ جو ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت پڑ گی تھی کیونکہ تورات کی دھجیاں بگیر دیں گئی تھی میں صرف یاد یہ دلوانا چاہتا ہوں کروانا چاہتا ہوں بڑے ہی آئیزانہ طور پر کہ محترم میرے بھائی آپ نے ابھی خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امت محمدیہ کی ایک بھاری اکثریت فرقہ بھاریت کی لانت میں پڑ چکی ہے اسلام سے دور ہو چکی ہے اور اس لیے جو حضرت مسیح مزیرہ السلام کا ایک شیر ہے وہ مجھے یاد آ گیا وقت تھا وقت مسیح نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا پروگرام چونکہ ختم ہونے والا ہے ہم پہلے ہی پانچ منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں اگر کسی دوست نے کوئی بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں لیکن مقصد جی جی میں دو منٹ بات کرنا جاتا ہوں آمر حقصہ نے کتنی باتیں کی ہیں میں نے ان کی بات سنی ہے ماشیلون بڑے اچھے طریقے سے بڑے پیارے انداز انہیں گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اچھا بات سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ عاظم صاحب نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو نبی بنائے اور کب بنا کے بیجے سب سے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ کوئن پاک کی تعلیمات کو بھول جائیں گے کوئن پاک میں کیا تعلیم بیان کی گئے اس چیز کو بھول جائیں گے الفاظ صرف رہ جائیں گے یہ تعلیمات بھول جائیں گے تو اس کے بعد پھر کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو کیونکہ نبی کا کام ہی ہوتا ہے کہ نبی المخبر اندراللہ تعلیٰ کے نبی کے کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غیر کی خبر لے تو جب یہ کام نبی کر سکتا ہے تو عام لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ عام لوگ اگر نبی سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ تو نبی اور انسان میں تو فرق کینا رہا دے یعنی نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں رہا جائے کہ اگر غیر نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام انہوں شروع ہو جائے اور نبی بھی ہم تو پھر وہ دونوں میں فرق نہیں رہا جائے گا تو نبی کی ضرورت اس لیے آئی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا اللہ تعالیٰ سے وہ خود معارف لے گا کہ اس چیز کا یہ مفہوم ہے اور یہ اہم اردت سے مان چکے ہیں کہ حدیث کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں ریویو آف ریزنگ میں اور اس کے بھی یہ بات بیان کی گئے مردہ بشیرہ صاحب اہم میں نے کہ قرآن پاک جو اٹھا دیا جائے گا اس کے نقوش باقی رہیں گے اس کے جو معارف ہیں وہ اٹھا دیا جائیں گے اور ان معارف کو واپس لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی سیاسے مسلح کو بیجے گا جو درک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا چونکہ اسی کی بات پر اتوار ہوگا نا مثال کے طور پر جس طرح اگر یہ قرآن کے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو موجودہ دور حاضر میں دیکھا جائے تو اس سنت قرآن پاک ابھی تک واپس سے نہیں آیا کیونکہ دیوبندیاں نے اپنے طرح سے تفسیر کی ہوئی ہے وہابیوں نے اپنی طرح سے تفسیر کی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں نے اپنی طرح سے تفسیر کی ہوئی ہے اور کسی فرقے کے بانی نے یہ بات بیان نہیں کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی ہے تو اس لیے میں نے یہ تفسیر بیان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل امتیار صرف دماتیام جریف بھائی ذرا تھوڑا مقصر کرتے ہیں بہت ہمارا ٹائم ہو گیا اگر برا نم نہیں تو جی میں نے بھی سوال آئی جا رہے ہیں نا چلیں کریں کریں آپ ایک میرے جریف بھائی آپ ضرور سوالات لکھ لیں آپ کو ہمارا ہر ہفتے پروگرام ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو اگلے سیکشن پر رکھ کیونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں گلے پروگرام انشاءاللہ رکھ رہے ہیں جریف بھائی آمر صاحب کے مقرم مصروف ہوں لیکن میں نے تو ان کو کھلی دعوت دے دی ہے اب اپنا مختصر جواب دے دیں ہم اس کے بعد پروگرام کا گلوٹ کریں گے انشاءاللہ بس مختصر جواب جی ہے کہ یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے یعنی اس تارین کو واپس لانے کے لیے ایک نبی کی ضرورتی یہ نبی کر سکتا تھا باقی اگر علماء کی بات پر یہ اعتقاد کیا جاتا ہے اگر اتفاق کیا تھا تو علماء کی بات کون ماندہ کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار تم نے پاس کر دی تو یہ ایک نبی کی کام پر جزاک اللہ مبارک بھائی آپ چونکہ بڑی دیر سے خموش بیٹھے ہیں آپ کو یہ کدر فکرہ کہنا پڑھیں گے مجھے اب ذرا شرمندگی اور یہ آپ کو میں نے برکل ہی چپک رکھا سوری جی آپ کا مائک میں کرتا ہوں جی اب دیکھیں اب ہوں ٹھیک ہے میں کوئی مسئلہ زیادہ دیر میرا خیال ہے جی کوئی بات نہیں مبارک بھائی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بات کر لیں گے میں نے عمر بھائی کو بھی کہایا اگر کوئی بات ہوئی تو پھر کسی دن کر لیں گے بارحال آہ 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 خاک سار جو ہے وہ مبارک بھائی دوبارہ آگئے ہیں مبارک بھائی آپ نے کوئی بات کر نہیں ہے تو کرنے جلدی سے آہ جی ڈٹس آب میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے جو دوست آئے ہیں ان کی اگر آپ گفتگو دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جس بات کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے خود ہی اس بات کا انہوں نے رد کر دیا ہے اگر آپ جہاں دیکھیں کہ وہ انہوں نے آہ اللہ تعالیٰ کے آہ مرضی کے اخلاح بات کیا ہے وہاں اس کو ایک سیپڈی کر لیا ہے نبیوں کے آنے کی جو بات کر رہے ہیں وہاں حضرتیسہ علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ نبی آئے گا کیوں آئے گا وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے یہ کافی چیزیں انہوں ان کی خود کی جو باتوں میں جو ہیں انہوں نے خود اخراب کی ہیں جیسے اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ اس کو جا کے اپنے بچے کے علاج کے لیے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو چیک کریں اگر وہ کہتا ہے کہ اس دل کی بیماری ہے اور یہ میں دوائی سجیسٹ کر رہا ہوں فرض کریں پیرا سٹر مول دے رہا تو کہتا ہے یہ آپ نے ایموکسلین کیوں نہیں دی وہ دے نا اس کو تو بھائی ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں ڈاکٹر کو پتہ ہے وہ سپیشللسٹ ہے تو بھائی خداعات اللہ کو پتہ ہے کس موقع پر کون آہ آہ کیا ضرورت ہے تو وہی بھیجے گا نا آپ نے تو نہیں سکتا مبارک بھائی میں تو سمجھ رہا تھا میں سمجھ رہا تھا آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کو مجھے لگتا تھا آواز جا رہی تھی میرے پیارے میرے بزرگ بھائی میرے مبارک بھائی میں آپ کو صرف ایک ون لائنر میں کہہ جاتا ہوں میں نے اس ضرورت اور علت پر سوال کیا تھا جس وجہ سے مرزا غلامت قادیانی صاحب کو مامور من اللہ بنا کر اس ٹائم پر بیجا گیا وہ جو علت تھی وہ علت ایک لمبے عرصے سے موجود تھی اور اس علت کا خود مرزا غلامت قادیانی صاحب نے اظہار کیا تھا اس میں میں نے سوال یہ کیا جب یہ کہا گیا کہ آ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے سوال کیا کوئی ایک ہے مامور من اللہ جو اس سے پہلے آیا ہو جبکہ ضرورت بھی موجود آمیر بھائی اگلی دفعہ پر آکھ لیں اگلی دفعہ پر آکھ لیتے ہیں اگلی دفعہ پر آکھ لیتے ہیں میں کچھ چند سیکنڈ کہنا چاہتا ہوں آمیر بھائی میں نے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ثابت قوموں کی مثال دے کر بتایا تھا دیکھیں یہ تو پھر ایک جگہ پر سوال کھڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے کیا شرک اسی وقت پھیلا تھا کہ اس سے پہلے بھی موجود تھا اس سے پہلے بھی موجود تھا بہت زبردست آپ نے بات کی ہے اسی پر میں نے یہ چیز آپ کو کہی تھی مامور من اللہ ایک سنٹنس بول دوں نہیں نہیں میں ایک سنٹنس دیتا ہوں اس کے بعد میں خموش ہو جاؤں گا مجھے ایک ملے دری جو کہیں میں کرتا ہوں کہ اس سے کرنے ایک کو یہیں ختم کر دیں اس کو اپلیٹ کرنے ایک کو دو دن بعد کرنے کی جس طرح آپ بہتر سمجھے نہیں نہیں میرا خیال ہے کافی ہو گیا عمر صاحب نے جانا ہے وہاں مباشر حسین صاحب بھی بلا رہے ہیں عمر صاحب کو نہیں نہیں بلا نہیں رہے نوٹیفکیشن آتا ہے یار ہمیں کس طرح وہ ہی مذہب بلا رہے ہیں یہ ہی کہہ رہا ہوں نا بلانا ہی ہوتا ہے ایک ہی بات ہے آپ نے نوٹیفکیشن کا بتایا اس کا مطلب آپ کا دل کر رہا ہے کہ وہاں حاضری دے ہیں تو کوئی بات نہیں مجھے یایہ صاحب کا نوٹیفکیشن آیا میں ادھر بھی آگیا میرا دل عمر صاحب اپنی گفتگو کو ضرور سنیے گا اور اس کو لکھ کر ذرا پوائنٹ نوٹ کرے کیجئے گا کہ آپ نے پہلے کیا کہا ہے اور بعد میں کیا یہ میری گزارش ہے آپ سے یہ ضرور کرنا ہے ابھی بھی میں صرف ایک چیز جو اسی مجلس کی جو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ چیز ہے جو عظم صافی صاحب نے کہا ہے میں بالکل اس حقیقت کو مان رہا ہوں میرا پھر اس پر میرا کاؤنٹر کوئیسٹن جو تھا اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی میں نے کہا کہ مامور اس کو پھر اللہ کی مرضی کہا کر ٹال دیا گیا نا یہی تو میں بات کر رہا تھا میں نے یہ کہا ہے کہ جب مامور من اللہ کے بغیر وہ کام ہو سکتا ہے جو کام اور کرتے رہے ہیں یہ آپ نے بھی ماننا ہے کہ مجددین انہوں نے عظم صافی صاحب نے مانا ہے مائنڈ اصر بھائی نے اس کانٹیکسٹ میں کہنبو ہوتا ہے اس میں مان لی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اگلی دفعہ کر لیں یہ بات ختم نہیں اس طرح ہو نہیں اس کو یہاں ختم کر لیں باقی آپ سب سن لیں دوبارہ اس کو ریکارڈنگ کو اور پھر پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اگلی دفعہ وضاحت کر دیں جی ڈاکٹر صاحب جی جزاک اللہ سب سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آہ جی پہرے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ہم یہ ہمارا پروگرام تھا جو کہ ہم نے محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آہ اس بارے میں پیش کیا کہ جو قرآن پاک ہے اس کی جماعت احمدیہ مسلمہ کیا خدمت کرتی ہے یہ اس پروگرام کے تقریباً ابتدائی پینتیس منٹ چالیس منٹ تھے اس کے بعد جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس کے اگر جے آہ ہم نے کچھ جوابات دینے تھے قرآن پاک سے متعلق لیکن ہمارے بہت ہی محترم آمیر حق صاحب تشریف لائے اور ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آہ جیسا کہ آہ آپ نے دیکھا گفتگو لمبی بھی ہو گئی تو اگر آمیر حق صاحب آہ ہم کوئی آہ مجبوری نہیں کہہ رہے ان کے کوئی ضرور آئے لیکن اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو ہمارا یہ جو چینل ہے یہ پروگرام ہر ہفتہ کو انشاءاللہ آہ پاکستانی وقت مطابق آٹھ بجے ہوتا ہے تو آمیر صاحب جو ہیں موس والکم اپنے سوالات ضرور لے کر آئے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح پیار محبت سے آپس میں گفتگو چلے گی آہ اور اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو حضرت مسیح ماؤز علیہ السلام کے ایک شیر کے ساتھ خاکسار جو ہے وہ اجازت چاہے گا اور وہ شیر بھی قرآن پاک سے متعلق ہے آپ فرماتے ہیں نور فرقا ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا پاک ہے جس سے یہ انوار کا دریاں نکلا حق کی توہید کا مرجہ ہی چلا تھا پاودا ناگہا غائب سے یہ چشمہ اسفہ نکلا اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجئے اجازت اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ موسیقی